فنلانڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کے خلاف ہے ٹرکی جس ویٹو کا ذکرہ بھی گورو کر رہے تھے ٹرکی نے نیٹو کی صدستہ کے ویروت کا فیصلہ کر لیا ہے ٹرکی کے راشپتی آردوان نے اسے لے کر خلا ویروت ویقت کر دیا ہے نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ دونوں دیش کر چکے ہیں فنلانڈ اور سویڈن اور اس کی عبچارک شروعات کل ایک دیش کر بھی دے گا لیکن اسی بیچ میں بار بار روس کی طرف سے دھمکی تو دی ہی جا رہی ہے لیکن ٹرکی اس میں خلے ویروت کا اعلان کر چکا ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سویڈن اور فنلانڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کا ویروت کرتے ہوئے ٹرکی کے راشپتی نے کیا اہم باتیں کہیں ہیں اور ان کی دلیل کیا ہے اس کے پیچھے سویڈن فنلانڈ پر ترکی کا ویٹو ترکی کے راشپتی ایردوان کا بیان ذرا گوھر سے دیکھئے ہم سویڈن اور فنلانڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کو کبھی سویکار نہیں کریں گے یہ کہا گیا ہے سویڈن کے پرتنیدھی کو ترکی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس پر بات تک نہیں کریں گے یہ کہہ دیا ہے ایردوان نے جو لوگ ترکی پر پرتبند لگاتے ہیں ان کے نیٹو میں شامل ہونے پر ہم کبھی ہاں نہیں کہیں گے سویڈن اور فنلانڈ کا آتنکی سنگٹنوں کے خلاف صاف سٹینڈ نہیں ہے یہ کہا گیا ہے ٹرکی کی طرف سے سویڈن آتنکیوں کا پالن گرے بن کر رہ گیا ہے اور ایسے ملک نیٹو میمبر بنے یہ ترکی کو گوارہ نہیں ہے یہ صاف طور پر کہا گیا ہے پروفیسر سنجے بھارتواج نیم قانون قائدے کیا کہتے ہیں اب ترکی نے کر دیا ہے ویٹو اور نیٹو کے میمبرز جو کنٹریز ہیں ان میں سے اگر ایک بھی ویروت کر دیتا ہے پھر تو کوئی نیا صدس سے نیٹو کا میمبر نہیں بن سکتا نیشید روپ سے دیکھئے بڑا کرٹیکل فیز ہے اس میں جو یوروپین یونین یا نیٹو کے سدشے ہیں ان میں بھی آپس میں کافی کچھ حد تک ایکویشنز اور کلکولیشنز چل رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے ترکی میں جس طریقے کا ایک آتنکی ایک ماہول رہا ایک جو گرہی اور سیویل وار رہا اس میں سویڈن اور خاص کا سویڈن نے ہیومن رائٹس کو لے کے بہت سارے ایشیوز کو لے کے ایک آتنکوات پہ کڑا رکھ نہیں رکھا ایک پہلا کرن ہے اور دوسری بات کی کئی دوسرے ایکویشنز بھی ہیں یہ تو آپس کا سویڈن اور ترکی کے آپس کا معاملہ ہو گیا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں بس کیا کوئی گنجائش ہے کہ سویڈن اور فنلینڈ آنے والے وقت میں نیٹو کے ممبر بن پائیں ترکی کو کسی طرح سے منا لیا جائے دیکھیں نشید روپ سے اگر یوروپین کنٹری اور نیٹو کنٹریز اگر دباؤ ڈالیں گے ترکی پہ تب ترکی کو منایا جا سکتا ہے اس میں کچھ کچھ حد تک مجھے جہاں تک انفورمیشن ہے کہ سائد ترکی کے راشتپتی نے اس کا ہی انڈیکیشن بھی دیا ہے کہ نہیں اگر باتشیت ہوگا ڈائیلوگ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے ایسا نہیں ہے وہ تو باتشیت کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے باتشیت کے لیے آئے ہی نا نہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر